بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکس نادہندگان ہوشار ہو جائیں کیونکہ اب ٹیکس وصولی کا طریقہ کا ٹوٹلی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے ٹیکس نادہندگان سے وصولی کے لیے خاجہ سراؤں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں ذرا سوچئے آپ ایک دن اچانک سو کر اٹھیں اور پتا چلے کہ حکومتی اہلکار آپ کے گھر کے باہر تالہ لگا کر اسے نہ صرف سیل کر گئے ہیں بلکہ باہر آپ کے ٹیکس نادہندہ ہونے کا ایک بڑا سا نوٹس بھی چسپاں کر گئے ہیں جس سے سارے محلے کو پتا چل رہا ہے کہ آپ نے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کیا دنیا بھر میں ٹیکس نادہندگان سے رکم نکلوانے کے لیے محکمہ ٹیکسیشن کے اہلکار مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں لیکن پنجاب کے زلہ دیرہ غازی خان کے ٹیکس نادہندگان کے گھروں کے باہر تالے لگے اور نہ ہی نوٹس چسپاں کیے گئے بلکہ خاجہ سرا ٹیکس کی رکم نکلوانے کے لیے ان کے گیٹ پر پہنچ گئے ہاتھوں میں مالکان کی ٹیکس نادہندگان کے نوٹس اٹھائے شہر کے مختلف گھروں کی گھنٹیاں بجاتے ان خاجہ سراوں کو محکمہ ایکسسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کے دیرہ غازی خان ڈوین کی جانب سے خاص اس کام کے لیے برطھی کیا گیا ہے خاجہ سراوں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ بھی مانگنے سمیت ناج گانے اور جسم فروشکو کو محدود تنخواہ والی باعزت نوکوی پر ترجیح دیتے ہیں لیکن ایشیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث خاجہ سراوں کے روزگار کے یہ والے ذرائع تقریباً ختم ہو کر رہ گئے ہیں اور نوبت جب فاطم تک پہنچی تو بھی ایک مانگنے پر مجبور ہو گئے کچھ ایسے ہی مناظر دیرہ غازی خان میں بھی معمول بن گئے ہیں دیرہ غازی خان میں نادہ ہندگان سے ٹیکس وصولی کے لیے خاجہ سراوں کی خدمات لینے والے اس پائلٹ پراجیکٹ کو ڈی جی خان میں مہاتمہ پنجاب کے ڈائریکٹر ایکسسائز اینڈ ٹیکس سیشن محمد عاصف نے شروع کیا ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے محمد عاصف نے بتایا کہ انہیں جو تیرہ قسم کے ٹیکس وصول کرنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پراپورٹی ٹیکس بھی ہے اور ان کے ڈوین ڈی جی خان میں تقریباً ستارہ سو یونٹ ایسے گھر تھے جنہوں نے ٹیکس کے بعد بعد ادا نہیں کیے تھے مرد حضرات خود موجود نہیں ہوتے اور خواتین کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ چونکہ زیادہ تر گھروں میں خواتین اور بچے مقیم تھے لہٰذا باہر سے انہیں سیل کر کے نلام کے ذریعہ ٹیکس وصول کرنا ممکن نہیں تھا ایسے میں انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ خواجہ سراؤں کو اس کام کے لئے استعمال کیا جائے جو کوویڈ انیس کی وجہ سے سڑکوں پر بھیق مانگنے پر مجبور ہیں محمد عاصف بتاتے ہیں کہ ڈی جی خان میں ڈارپل پر جہاں چاروں سوپوں کو ٹریفک ملتی ہے پر جب ان کی ٹیم موٹر وحیکل ٹیکس کی وصولی کیلئے کام کر رہی تھی تو اس دوران انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھیق مانگتے دیکھ کر ان سے اس پراجیکٹ کے حوالے سے بات کی ڈائریکٹر ایکسسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد عاصف نے اس پراجیکٹ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اسے شروع شروع ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے جن میں سے پہلے دو دن ان خواجہ سراؤں کو ٹریننگ دی گئی کہ فیلڈ میں گھر گھر جا کر کیسے بات کر کے ٹیکس وصول کرنا ہے یہ خواجہ سراؤں پولیس کی گاڑی میں سپارڈ کے ساتھ نادہ ہندگان کے گھروں تک جاتے ہیں جہاں کانسٹیبل ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس گھر سے ٹیکس وصول کرنا ہے اس موقع پر نادہ ہندہ گار نوٹس خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ گھنٹی بگا کر یا دروازہ کھڑ کھڑا کر باہر نکل آنے والی خاتون یا مرد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اس جائدات پر اتنا ٹیکس واجب الادہ ہے اس پر سرچارج کے رقم کتنی بنتی ہے اور ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں گرفتاری اور جائدات زب کر کے اسے نیلام کیے جانے سمیت اور کیا کیا نتائق بھگتنے پڑیں گے محمد عاصف کہتے ہیں کہ عام طور پر خواجہ سراؤں کو دروازے پر دیکھ کر لوگ وعدہ کر لیتے ہیں کہ شام کو آئیں یا کال آئیں یا رقم ادا کر دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے ڈھول بادے وغیرہ کسی چیز کا استعمال کر کے محلے میں تماشا بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی کیونکہ ہمارا مقصد صرف ٹیکس کی وصولی ہے کسی کی عزت اچھالنا نہیں انہوں نے بتایا کہ اس پراجیکٹ کے ساتھ اب تک دس خواجہ سراؤں وابستہ ہیں جن میں سے تین سے ساتھ ان کے ساتھ روانہ کی روزانے کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کو ٹیک اینڈ راپ کھانا چائے اور ایڈوانس کے علاوہ فی یونٹ ریکوری کا ایک سو روپیا عطا کیا جاتا ہے ان خواجہ سراؤں میں سے اگر کوئی چائے کا رسیہ ہے یا کولڈ ڈنگ سگرٹ وغیرہ پینا چاہتا ہے تو وہ سب بھی انہیں مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو کر ٹیکس وصولی کا کام کر سکیں پاکستان کے مقام نیجی چینل جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے دی جی ایکسسائز ان ٹیکسیشن پنجاب سالحہ سہید نے دعویٰ کیا کہ دیرہ غازی خان میں نادہ ہندگان سے ٹیکس وصولی کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کرنے کا تجربہ کامیاب رہا ہے اور اب صوبے بھر میں ان سے یہ کام لیا جائے گا اس سوال کے جواب میں گزشتہ پانچ دنوں کے اندر کتنی ٹیکس وصولی ممکن ہو سکی ہے اور کس بنیاد پر اسے کامیاب پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے محمد عاصف کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ نیا کام ہے خواجہ سراغ غیر تربیتی ہفتہ تھے جنہیں پہلے ٹریننگ دی گئی اور ابھی تو لوگ بھی حیرانگی اور مزاق کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا چلتا حکومتی محکمہ تھا اور انہوں نے خواجہ سراغ برتی کر لیے لہٰذا ابھی تک توقعات کے مطابق وصولی ممکن نہیں ہو سکی حکومت کے مطابق دی جی خان میں ایسے ٹیکس نادہ ہندگان کی تعداد ستار ارسو ہے اور گزشتہ پانچ دنوں کے دوران ان میں سے اکست نادہ ہندگان سے وصولی کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ابھی زیادہ ٹیکس وصولی ممکن نہیں ہو سکی لیکن اس پروجیکٹ کے ذریعے ہمیں دو فائدے حاصل ہوئے ایک تو ٹیکس وصول ہو رہا ہے دوسرا ان خواجہ سراؤں کو باعزت روزگار کے ساتھ ساتھ تحفظ کا احساس بھی ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان نادہ ہندگان سے وصولی کے رقم اگرچہ زیادہ نہیں اور آٹھ سے دس ہزار کے درمیان ہے لیکن اس پروجیکٹ کے ذریعے وہ ایک تو ان خواجہ سراؤں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھیک مانگنے کے علاوہ روزگار کمانے کے دوسرے باعزت رائے بھی ہیں اور دوسرا وہ معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں بھی انسان ہیں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں لہٰذا انہیں حقیر نازم جانے اور ان کی زندگیاں باعزت بنانے میں ہماری مدد کریں جب محمد عاصف سے یہ سوال کیا گئے کہ کیا خواجہ سراؤں کو ٹیکس کٹھا کرنے پر معمور کرنا کہیں پہلے سے ان کے بارے میں موجود منفی تاثرات کو بڑھانے میں کردار تو عدار نہیں کریں گے تو انہوں نے اس کی تردید کی انہوں نے کہا کہ ٹیکس جمع کرنا مانگنا تو نہیں ہوتا آپ اس کو دوسرے رنگ میں دیکھیں میں ڈویجنل ٹیکس کولیکٹر ہوں تو کیا میں مانگنے والا بن گیا ہوں ہاتھ پھیلانا اور چیز ہے حکومت کو واجب اتلال ادا ٹیکس جمع کرانا اور چیز ہے ڈی گی ایکسس آئیز ان ٹیکسیشن پنجاب سالحہ سعید نے جو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیرہ غازی خان میں اس پائلٹ پروجیکٹ کے کامیاب تجربے کے بعد مہاتمہ نے اب صوبے بھر میں خواجہ سراؤں سے یہ کام لینے کی ٹھان لی ہے اس سوال کے جواب میں کہ اس پروجیکٹ کا دیرہ کار پنجاب کے مزید کن کن شہروں تک بڑھایا جائے گا محمد عاصف کا کہنا تھا کہ ابھی تک اسے صرف ڈی جی خان کی حد تک چلایا جا رہا ہے اور اس کے نتائج اگرچہ بہت حوصلہ افضا ہے لیکن باقی شہروں میں ٹیکس وصولی کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات لینے کے حوالے سے پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے اور وہ ہی اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں یاد رہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے تقریباً گیارہ سال قبل اپنے ایک فیصلے میں خواجہ سراؤں کو برابر کا شہری تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایسی حکمت عملی ترتیب دے جس سے خواجہ سراؤں کو متبادر روزگار مل سکے عدالت نے انیا کی مثال دیتے ہوئے انہیں ٹیکس وصولی کے مہاتموں میں بھرتی کرنے کی تدویز بھی دی تھی عدالت کی اس فیصلے کے بعد سندھ میں کنٹورنمنٹ بورڈ کلیفٹن کے محکمہ محصولات میں چند خواجہ سراؤں کو ٹیکس وصولی کے لیے برسی کیا گیا تھا خواجہ سراؤں کی دیکھ بال کے ذمہ داری سوبوں کے محکمہ فلاہ و بیبوت کے سپرد کی گئی تھی اور اس کے لیے انہیں فنڈ بھی فراہم کیے گئے تھے مگر اتنے برس گزر جانے اور عدالتی حکامات کے باوجود خواجہ سراؤں کی تربیت اور انہیں مستقبل بائزت روزگار دلانے کے لیے کوئی عملی ادامات نہیں کیا جا سکے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیستر بے روزگار خواجہ سراؤں اب بھی سڑکوں پر بھیک مانتے ناشتے گاتے یا پھر جسم فروشی کرتے نظر آتے ہیں اور اس کمائی سے اپنے اخراجات پورے کرنے پر مجبور ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی کمارا باس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات